جی ناظرین اسلام علیکم اور لندن پلان ایک دفعہ پھر بے نقاب اس کے بارے میں چیمگوئیاں ہوتی رہی ہیں پہلے بات ہوتی رہی ہے لیکن اتنے واضح انداز میں پہلے کبھی بات نہیں ہوئی اور یہ سارا قصہ جنرل زہیر علیہ السلام کے گھر کھومتا ہے یہ بات ماضی کے دریچوں میں دفن ہو گئی تھی لیکن یہ بات دوبارہ اس لیے سامنے آئی کہ ابھی جنرل زہیر علیہ السلام نے جو سابق ڈی جی آئیس آئی تھے پی ٹی آئی کا ایک جلسہ اپنے گھر میں منقد کرایا اور ان کے اردگرد پی ٹی آئی کے جھنڈے لہر آ رہے تھے ان کے اردگرد پی ٹی آئی کے زومہ بیٹھے ہوئے تھے جس روسترم پہ کھڑے تھے اس کے اوپر پی ٹی آئی کا ایجنڈا لگا تھا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں نیوٹرل ہوں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور بہت اچھے صحافی ہیں ازر جاوید دنیا نیوز سے ان کا تعلق ہے لندن میں ہوتے ہیں لندن میں بیورو چیف ہیں انہوں نے ایک رپورٹ کی وہ رپورٹ بھی ہم آپ کو اس پروگرام میں دکھائیں گے اور بیسکلی ظہر علیہ السلام عباسی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم نے ساری پارٹیوں کو آزما لیا تو ہم نے ایک تیسری پارٹی تخلیق کی جو کہ اپنے طور پہ بات تو صحیح ہے لیکن یہ ایڈمٹ کرنا بہت بڑا جرم ہے اور واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ یہ ان کا سارا پلان تھا اور انہوں نے بڑی محنت کر کے اس کو کیا اور پھر جو ہے جس طرح امران خان کو سپورٹ دی گئی وہزہیر علیہ السلام صاحب نے واضح طور پر بتا دیا اور وہ اس جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور لطیفہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نیوٹرل ہوں دیکھئے ہم دنرلللی یوب خان کو کچھ نہیں کہا سکے کیونکہ وہ بہر حل پاک فوج کے سربراہ تھے ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا انہوں نے پاکستان کے دریاءہ بیچ دیئے ہیں ہم نے کوئی بات نہیں کی ہم بس یہی کہتے رہے ملک نے بڑی ترقی کی حالانکہ ملک کو بہت نقصان بھی ہوا پھر اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آیا ہم نے انہیں مرد مومن بنا دیا کبھی آئین شکن کے طور پر پیش نہیں کیا جنرل مشرف کا دور آیا تو پھر ہم بالکل چپسات گئے موہ میں گھنگنیاں ڈال لیں اور کسی نے کوئی لفظ نہیں نکالا اس دور کے جو اثرات تھے وہ آج تک ہماری سیاست میں ہیں اب جنرل مشرف کی حالت نظر کا عالم ان پہ تاریح ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے ان کے پاکستان آنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کچھ افوائیں یہ اڑ رہی ہیں کہ وہ پاکستان آ چکے ہیں جنرل باجوہ ان کو وزٹ کر چکے ہیں وہاں پر اور وہ جو ہے فیملی سے بات کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آ گیا جس میں انہوں نے کھلی معافی کا اعلان کر دیا کہ جنرل صاحب کوئی ہمارے صرف مسئلہ نہیں ہے ہم کسی کو ڈکٹیٹر کو سزا نہیں دے سکے اور زیادہ تر کے لیے بہانہ یہی بنا کہ بہرحال وہ آرمی کے چیف تھے اور فوج کے چیف کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جنرل ظہیر الاسلام ایک ایسا کیریکٹر ہے جو ڈی جی آئی سائی تھے جو آرمی کے چیف نہیں تھے اور جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف راہیل شریف کو دھوکہ دیا اور نواز شریف نے ایک آڈیو ایک میٹنگ میں جنرل راہیل شریف کو سنائی جس میں لندن پلان اور جنرل ظہیر الاسلام کا کردار واضح ہوتا تھا جنرل ظہیر الاسلام کی آواز تھی اس میٹنگ میں جنرل ظہیر الاسلام کو دعوت دی گئی وہ آئے ان کو یہ آڈیو سنائی گئی اور ان سے پوچھا گیا کیا ان کی آڈیو یہ انہی کی آڈیو ہے تو انہوں نے اقرار کیا اس کے بعد راہیل شریف کو بھی کچھ قرار آیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی کسی ڈکٹیٹر کے خلاف کچھ نہیں کر سکے لیکن ایک شخص اس کے خلاف تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ جو سریحن واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ اس نے ایک پارٹی خود تخلیق کی اور اس کے بعد جو ہے اس نے کس طرح باقی ایک منتخب حکومت کا قلعہ کما کیا اپنی فوجی قیادت کے خلاف اور ان کی مرضی کے بغیر کام کیا تو یہ سارے وہ کیریکٹر ہیں عزر جعوید کی آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں اور یہ بڑی ان کی مہربانی انہوں نے ہمیں یہ ویڈیو بھیج دی ہے لندن میں ہوا کیا تھا یہ جولائی دوہزار چودہ کی کہانی ہے اور یہ بنیادی طور پر خبر ہمارے دوست مرتضی علی شاہ نے جو لندن میں جیو نیوز کے بیرو چیف ہیں انہوں نے کی اور اتفاق سے اس کوپ ان کے ہاتھ لگا اور یہ عزر جعوید اس رپورٹ میں بتا رہے ہیں اس جگہ کا جہاں پر لندن پلان کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں کون کون شامل تھا اس میں طاہر القادری شامل تھے اس میں شجاعت شامل تھے اس میں پرویز الہی شامل تھے اس میں جنرل زہیر الاسلام شامل تھے اور اس میں ریاست مدینہ کے دعوے دار جناب عمران خان شامل تھے اس واقعے کے بعد یہ میٹنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد جو دوسری میٹنگ ہوئی وہ ظلفی وغھاری کے دفتر میں ہوئی جو ساری باتیں ہوئیں پاکستان کی سیاست میں وہ ہمیں پتا ہے کبھی دھرنا دیا گیا اور چوڑ ڈاکو کا نعرہ لگایا گیا اب ہمیں چل کے پتا چلتا ہے کہ وہ حکومت صحیح کام کر رہی تھی یہ کچھ جرنیلوں کے کہنے پہ کچھ سیاستدانوں نے سو کالڈ سیاستدانوں نے ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کی تھی اور پھر کبھی ڈان لیگس آنا شروع ہو گیا کبھی ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آنا شروع ہو گیا کبھی معیشت پہ سیمینار ہونے لگ گئے اور پھر اس میں بتایا گیا کہ یہ حکومت بڑی ناہل ہے پھر اس کے بعد بلاخر وہ جو پلان تھا ہائیبرڈ نظام کا وہ اس ملک میں انسٹال کیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح آر ٹی ایس پہ ٹھایا گیا کس قدر ظلم ہوا ہے اس ملک کی سیاست کے ساتھ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور کسی ڈکٹیٹر کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو جنرل زہیر الاسلام کا تو کوٹ مارشل بنتا ہے اور ہونا چاہیے اگر وہ اتنا کھل کر اس ملک کے آئین کے خلاف بات کر رہے ہیں ہمیں کہیں سے تو کسی کو سزا دینی کی بات کرنی ہے اگر ہم کسی کو سزا نہیں دیں گے تو پھر یہ سارا نظام اسی طرح فستائیت پر ظلم پر اور عوامی نمائندوں کے کردار کشی اور قتل و غارت پر چلتا رہے گا یہ صورتحال بہت تکلیف دے آزر جعوید کی یہ رپورٹ سنیں پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور آزر جعوید کی رپورٹ میں آپ کو وہ سارے حقائق پتا چل جائیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں جولائی دوہزار چودہ کا یہ قصہ ہے اور لندن پلین بنا لندن میں اور لندن میں کس جگہ بنا آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں دا ہائٹ پارک سٹیٹ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر جولائی کے تیسرے ہفتے میں لندن پلین کی بنیاد ڈالی گئی یہ ہے بتاتے جلوں ایجویہ روڈ سے دو منٹ کے فاصلے پہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے لندن کا مین ایریا یہاں پر تمام بڑے شخصیات کے گھر بھی ہیں پرمیل مشرف صاحب کا گھر تھوڑی دور ہے ساتھ رحمام ملک مرہوم جو ہیں ان کا گھر ہے لیکن اصل جگہ یہ ہے اگر میں دکھاؤں کیمرامین کو کہو تو یہ بالکل جو سامنے بیلڈنگ ہے اوپر سے تیسرا فلور ہے یہاں کا یہ ایک فلیٹ تھا اور جولائی کے تیسرے ہفتے کی ایک رات کا ذکر ہے کہ جنرل زہیر الاسلام صاحب جو اس وقت سرونگ آفیسر تھے اور ڈی جی تھے اور اس وقت ان کی ایک اہم ملاقات ہوئی چند سیاسی کرداروں کے ساتھ اور اس رات کو یہ قصہ ہے کہ انہی دنوں میں پاکستان سے اہم شخصیات یہاں پہ موجود تھیں جن میں جناب محترم طاہر القادری صاحب تھے جناب چودری شجاعت حسین صاحب تھے پرویز علائی صاحب تھے پرویز علائی صاحب اور چوئی شجاعت صاحب دکھائیں تو یہ اس بیلڈنگ کے گیارویں فلور پہ مقیم تھے اور اس بیلڈنگ کا احتمام اس لیے یہاں پہ رکھا گیا کہ وہ اندر سے ہی گئے ہیں ان سے ملے اور یہ ملاقات لنڈن پلین کی سب سے پہلی ملاقات تھی اس ملاقات کو ارینج کیا تھا ہائی کمیشن کے چند باوردی اہلکاروں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور اس ساری ملاقات کے دوران تیہ یہ کیا گیا کہ اب پاکستان میں دھرنا کیسے دینا ہے ایک جمہوری حکومت کو الٹانا کیسے ہے ایک جمہوری وزیراعظم کے خلاف سازش کیسے کرنی ہے لیکن افسوس نہ کمر یہ تھا کہ اس سارے معاملے میں صرف سیاسی کردار نہیں تھے ایک حاضر سروس بی جی آئی ایس آئی تھا اور وہ ہیں جنرل زہیر صاحب جنہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ تیسی فورس بنانے میں ملوث رہے ہیں طریقہ انصاف کو بنانے کے وہ بانی قرار دیا جاتے ہیں اس چالی چیز کو لے کے چلنے کے وہ کہا جاتا ہے اس رات کا قصہ میں بتاؤں ہمارے دوست ہیں سینئر صافی ہیں لنڈن میں مرتضی علی شاہ صاحب جیو نیوز کے بیورو چیف ہیں اسی رات کو وہ بھی اتفاقن اسی فلیٹ میں موجود تھے وہ کراچی کے ایک بزنسمنٹ سے ملنے کے لیے یہاں آئے وہ رات کے تقریباً آدھی رات کا وقت تھا وہ باہر نکلے جانے کے لیے تو ان کا لفٹ میں آمنہ سامنا ہوتا ہے چند سیاسی کرداروں کے ساتھ اور چند جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حکومتوں کا چلانے میں جو ایک اہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھے یعنی جنرل زہیر الاسلام عباسی صاحب وہ بھی اسی وقت نکل رہے تھے اور انہی میں اہم کردار تھا عمران خان صاحب عمران خان صاحب چوئی چوجات صاحب پرویز علیہ صاحب اور ہمارے ایک بہت ہی سینئر صافی دوست لاہور سے جناب مبشل لکمان صاحب وہ بھی وہی نکلے یہ اہم میٹنگ یہاں پہ ہوئی عمران خان صاحب بھی اس میٹنگ میں شریک تھے اور مرتضی علی شاہ صاحب جو ہیں اس میٹنگ اس کے بلکل سامنے انہوں نے ان کی آمنہ سامنے اور اس وقت ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ رپورٹ نہیں کرنا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے تو بڑے اہم یہ شواہد ہے اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی تیسری میٹنگ ہوئی اور اس میں لنڈن پلان کا سارا جو کچھا چھٹا ہے وہ سارا اس میں تیع کیا گیا ایک منتخب جمہوری حکومت ایک منتخب جمہوری وزیراعظم کو گرانے کی سادش لنڈن میں ہوئی اور لنڈن میں اس جگہ سے ہوئی اور ایک ہمارے جو پاک فوج کا ایک اہمی دارہ ہے اس کے جو آئی ایس ای کے سابق چیف ہیں جنرل زہیر علیہ السلام صاحب ان کی قیادت میں ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جنرل زہیر علیہ السلام صاحب کو اس الزام کا آکے تردید بھی کرنی چاہیے سیاسی کردار ابھی زندہ ہیں سارے جناب چوئی شجاہ صاحب زندہ ہیں جناب چوئی پرویز علیہ صاحب زندہ ہیں ہمارے دوست مبشر لکمان صاحب زندہ ہیں ہمارے دوست مرتضی علی شاہ صاحب زندہ ہیں اور اس کے علاوہ میں خود بھی مجھے بھی یہاں پہ کئی چیزوں کی ان دنوں میں ہمیں معلومات تھی ہم نے کئی میٹنگز پکڑی جن میں ایک اور اہم میٹنگ سعودی امبیسی کے ساتھ ہوئی کے ساتھ والے دفتر میں ہوئی ایک اور اہم میٹنگ ایس لنڈن میں بھی ہوئی جہاں پر یہ تمام سیاسی کردار منتخل جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے موجود رہے تو کیا اس پہ ایک تحقیقاتی کمیشن نہیں بنتا جناب وزیراعظم شباز شریف صاحب آپ اس وقت منتخل وزیراعظم ہیں کیا آپ اس سارے معاملے کو سامنے لانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ان تمام لوگوں کو بلائینا جایا جانا چاہیے ان سے پوچھا جانا چاہیے دوزار چودہ میں جو آپ نے گرائی حکومت گرانے کی سازش کی درنے دی ہے جس میں اس کے بعد لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوا کیا اس میں تحقیقاتی کمیشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بنانے کے لیے کیا یہ اب مناسب وقت نہیں ہے میرا خیال ہے اگر آپ اس کو تحقیقاتی کمیشن کو بنائیں گے تو بہت سارے مزید شوائد سامنے آئیں گے اور ان تمام لوگوں کو بھی بلائی جانا چاہیے